سی آئی ای ٹی ان سی ای آٹی کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال سبق نمبر تین فصلوں کے تیوہار صفحہ نمبر سترہ ہندوستان مختلف مذہبوں تہذیبوں اور روایتوں کے ساتھ ایک ذرعی ملک بھی ہے یہاں مذہبی عقائد پر مبنی تیوہاروں کے علاوہ ایسے تیوہار بھی منائے جاتے ہیں جو فصلوں سے تعلق رکھتے ہیں ان تیوہاروں کو منانے کے پیچھے کئی قدیم روایتیں اور مذہبی عقیدیں ہیں کچھ تیوہار فصل کی کٹائی سے قبل تو کچھ فصل کٹنے کے بعد منائے جاتے ہیں لوہڑی کا تیوہار ہر سال تیرہ یا چودہ جنوری کو پورے ملک میں منائے جاتا ہے لوہڑی کے اگلے ہی دن مکر سنکرانتی کا تیوہار منائے جاتا ہے جو مختلف صوبوں میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے گجرات میں اترائن، آسام میں بھی ہو، تمیلناڈو میں پونگل، کرناٹک، کیرل اور اندرہ پردیش میں سنکرانتی اور کچھ صوبوں میں اسے کھچڑی بھی کہا جاتا ہے اس دن اچھی فصل ہونے کی خوشی میں کسان، سورج دیوتا اور اگنی دیوتا کی پوجہ کر کے ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ سورج دیوتا اپنی گرمی سے اناج کو پکاتے اور فصل کو پالے اور کوہرے کے نقصانات سے بچاتے ہیں اس دن میلے لگتے ہیں، لوگ گنگا جمنا یا دوسری ندیوں میں نہاتے ہیں اور تل گڑ اور کھچڑی وغیرے کا دان کرتے ہیں صفحہ نمبر سترہ کے نچلے حصے پر ایک تصویر ہے جس میں مکر سنکرانتی کے موقع پر ایک کسان اپنے کھیت میں خوشی کا اظہار کر رہا ہے صفحہ نمبر اٹھارہ چودہ یا پندرہ فروری کو موسم بہار کی آمد بسند پنچمی کا تیوہار منایا جاتا ہے اس دن عام طور پر گھر گھر پیلے چاول پکائے جاتے اور پیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں خوشی کے اس موقع پر مختلف قسم کے تقریبات کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے جیسے ناچ گانے اور پتنگ اڑانے وغیرے کا مارچ کے مہینے میں خولی کا تیوہار منایا جاتا ہے اس دن ہولی کا دہن ہوتا ہے اور اگلے ہی دن رنگ کھیلا جاتا ہے اس موقع پر کسان گہوں کی بالیاں بھون کر کھاتے ہیں اور آپس میں اناج کی تقسیم بھی کرتے ہیں اپریل کے وسط میں بیساخی کا تیوہار منایا جاتا ہے اس دن کسان ربی کی فصل کو لہلہاتے اور پھلتے پھولتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اس لیے وہ ناچتے گاتے اور بھانگڑا کرتے ہیں اس موقع پر جگہ جگہ مختلف قسم کی تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں ستمبر کے مہینے میں کیرل میں دھان کی اچھی فصل پیدا ہونے کی خوشی میں مسلسل دس دنوں تک اونم کا تیوہار منائے جاتا ہے ان دنوں میں گھروں کو فولوں سے سجائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس موقع پر مختلف قسم کے پروگرام ہوتے ہیں جیسے نوکہ دوڑ اور بھینسہ دوڑ کے مقابلے وغیرہ صفحہ نمبر اٹھارے کے بیچ حصے میں کسان لوہڑی کے پرو پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فل پکوان اور دیگر دھول نگاڑوں کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے صفحہ نمبر انیس ان کے علاوہ ہمارے ملک میں فصل سے متعلق دیگر علاقائی تیوہار بھی منائے جاتے ہیں جیسے میگھالے کا ونگالہ جو سوڈرم تیوہار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سلجونگ نام کے سورج دیوتا کو خوش کرنے کے لیے نومبر کے مہینے میں منائے جاتا ہے یہ کھیتوں میں اچھی فصل کی امید اور موسم سرما کی شروعات کی علامت بھی ہے کیرل کاویشو تیوہار اپریل ماہ میں ذرعی موسم کی شروعات کی خوشی میں منائے جاتا ہے اس طرح لداخ میں لداخ فصل میلا ستمبر کے مہینے میں فصل کی کٹائی کی خوشی میں لگتا ہے جو عام طور پر پندرہ دنوں تک چلتا ہے اس موقع پر ناچ گانے اور تیر اندازی وغیرے کے مقابلے بھی ہوتے ہیں جھارکھنڈ، چھتیسگڑ اور اڑیسہ میں نوا کھائی تیوہار، ستمبر کے مہینے میں اور اگادی تیوہار، کرناٹک، آندھرا پردیش اور تیلنگانہ میں مارچ یا اپریل کے مہینے میں نئی فصل پیدا ہونے کی خوشی میں منائے جاتے ہیں صفحہ نمبر انیس کے نیچلے حصے پر کیرل کا وشو اور اونم کے تیوہار کے موقع پر کچھ مہلائیں ناچتی گاتی ہوئیں صفحہ نمبر بیس لفظ مانی ذرعی، کھیتی سے متعلق عقائد، عقیدے کی جمع یقین قدیم، پرانا انعقاد کرنا، کسی پروگرام کا ہونا تقریبات، پروگرام تیر اندازی، تیر چلانے کا فن غور کرنے کی بات نمبر ایک ہندوستان ایک ذرعی ملک ہے قصیر آبادی کا ذریعہ مارچ ذرات ہی ہے اس لئے کئی ایسے تیوہار ہیں جو فصلوں کی کاست سے تعلق رکھتے ہیں ان تیوہاروں کا تعلق فصل کے بونے سے لے کر کٹنے تک ہوتا ہے نمبر دو عام طور پر فصلوں کے بونے اور کٹنے کے دو موسم ہوتے ہیں ایک ربی کی فصل کا اور دوسرا خریف کا ربی کی فصلوں کا موسم ماہ اکتوبر تا اپریل ہے اس دوران گیہوں، جو، چنا، مٹر، سرسو اور آلو وغیرے کی کاشت کی جاتی ہے خریف کی فصلوں کا موسم جون تا اکتوبر ہے اس دوران چاول، جوار، باجرہ، مکعی، تل، مونگ، فلی وغیرے کی کاشت کی جاتی ہے ربی اور خریف کے درمیان تربوز، خربوجہ، ککڑی، کھیر اور کچھ سبزیاں پیدا کی جاتی ہیں اسے زائد فصل کہتے ہیں صفحہ نمبر اکیس سوچی اور بتائیے ایک مکر سنکرانتی کے وقت کون سا موسم ہوتا ہے اور کسانوں کو سورت سے کیا امید ہوتی ہے سوالیا نشان دو بسند پنچمی کے دن لوگ کیا کرتے ہیں سوالیا نشان تین آپ کو کون سا تیوہار سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اور کیوں سوالیا نشان چار نوکہ دوڑ سے کیا مراد ہے اور یہ کس علاقے میں ہوتی ہے سوالیا نشان پانچ تیوہار کے روز آپ کے گھر میں کون کون سے پکوان بنتے ہیں اور انہیں کون بناتا ہے سوالیا نشان خالی جگہوں کو دیئے ہوئے لفظوں سے بھریے شروعات میگھالے انعقاد ستمبر تیر اندازی ایک خوشی کے اس موقع پر مختلف قسم کی تقریبات کا بھی خالی جگہ کیا جاتا ہے دو خالی جگہ کونگالہ تیوہار جو سوڈرم نام کے تیوہار سے بھی جانا جاتا ہے تین کیرل کا وشو اپریل ماہ میں ذرعی موسم کی خالی جگہ کی خوشی میں منایا جاتا ہے چار لداخ فصل میلا خالی جگہ کے مہینے میں فصل کی کٹائی کی خوشی میں منایا جاتا ہے پانچ اس موقع پر ناچ گانے اور خالی جگہ وغیرہ کے مقابلے بھی مناقض ہوتے ہیں کالم الف اور بے کے صحیح جوڑ ملائیے الف جنوری فروری مارچ بے بسند پنچمی ہولی لہڑی صفہ بائیس اپریل اگست اونم بیساکھی یہاں دیئے ہوئے جملوں میں ایک لفظ غلط ہے سبق سے تلاش کر کے اس کی جگہ صحیح لفظ لکھئے ایک ان تیوہاروں کو منانے کے پیچھے کئی نئی روایتیں اور مذہبی عقیدے ہیں دو اس تیوہار کے دن آدمی سورج دیوتا کی پوجا کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں تین اس موقع پر کسان دھان کی بالیاں بھون کر کھاتے ہیں چار اپریل کے وسط میں ہولی کا تیوہار منائے جاتا ہے سبق میں کس کا ذکر نہیں آیا ہے اسے تلاش کر کے لکھئے ایک لہڑی ہولی دشہرا وشو اونم کھالی جگہ دو مہراشت راجستان میگھالے تلنگانہ پنجاب کھالی جگہ تین جنوری فروری اپریل ستمبر جون کھالی جگہ چار بھانگڑا رم گھڑ دوڑ پتنگ اڑانا بھینسہ دوڑ کھالی جگہ پانچ گنگا جمنا تل گھڑ تیل کھالی جگہ پڑھئے سمجھئے اور لکھئے یہاں دی گئی عبارت کو غور سے پڑھئے لہڑی لہڑی کا تیوہار ہر سال تیرہ یا چودہ جنوری کو پورے ملک میں منائے جاتا ہے لہڑی کے اگلے ہی دن مکر سنکرانتی کا تیوہار منائے جاتا ہے جو مختلف صوبوں میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے گزرات میں اترائن آسام میں بیہو تمیلناڈو میں پونگل کرناٹک کیرل اور اندرہ پردیش میں سنکرانتی اور کچھ صوبوں میں اسے کھچڑی بھی کہا جاتا ہے صفہ تیز عبارت میں گزرات آسام تمیلناڈو کرناٹک کیرل اور اندرہ پردیش صوبوں کے نام ہیں جو علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اسی طرح لہڑی مکر سنکرانتی اترائن بیہو وغیرے تیوہاروں کے نام ہیں کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں آپ سبق کو دوبارہ پڑھئے اور اسم کے الفاظ تلاش کر کے لکھئے یہاں دیئے گئے جملے پر غور کیجئے اب پشتاوے کیا ہوت جب چڑیا چک گئی کھیت یہ ایک کہاوت ہے اور اس کے معنی ہے نقصان ہو جانے کے بعد پرشیمان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی ہی ایک کہاوت اور ہے کووہ چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھولا یعنی اپنی روش چھوڑ کر دوسروں کی نقل کرنے سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے کہاوتیں ایسے جملے ہوتے ہیں جنہیں لوگ اپنی بات کو اور زیادہ اثر بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں کہاوت کے چند الفاظ وہ بات بیان کر دیتے ہیں جس کے لئے کئی صفحات کی ضرورت ہو سکتی ہے ہر کہاوت انسانی تجربے کا نچوڑ پیش کرتی ہے یہاں کچھ کہاوتیں اور ان کے معنی دیے گئے ہیں آپ انہیں پڑھئے اور اپنے جملوں میں استعمال کیجئے توتہ چشم ہونا بے مروت ہونا آدھا تیتر آدھا بٹیر وہ بات یا کام جو ایک اصول کے تحت نہ ہو بے میل بے جوڑ چیز بگلا بھگت ہونا ایسا شخص جس کا ظاہر اچھا اور باطن برا ہو عملی کام ایک آپ کے علاقے میں فصل سے متعلق جو توہار منایا جاتا ہے اس کے بارے میں مختصر مضمون لکھئے دو آپ جن فصلوں کے نام جانتے ہیں ان کی فہرست بنائیے میٹھے بول صفحہ نمبر چوبیس ہم سب بولتے ہیں باتیں کرتے ہیں باتیں کرنا کسے اچھا نہیں لگتا ہم بول رہے ہیں اہم بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں کیا وہ سننے والوں کو اچھا بھی لگ رہا ہے اگر ہمارا بولنا دوسروں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو ہمارا بولنا فضول ہے میٹھی بولی سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے اگر فائدہ نہ بھی ہو تو نقصان تو بھی نہیں ہوتا لیکن سخت لہجہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے میٹھی بولی خود اپنے آپ کو بھی اچھی لگتی ہے اور دوسروں کو بھی خدا نے یہ چھوٹی سی زبان جو ہمارے موہ میں دی ہے اس سے ہم دنیا کو اپنا دوست بھی بنا سکتے ہیں اور دوستی اگر بہت اچھی چیز ہے تو دشمنی بہت خراب سوال یہ ہے کہ دشمن بنائے ہی کیوں جائیں دوست ہی کیوں نہ بنائے جائیں بات سختی سے کیوں کی جائے نرمی سے کیوں نہ کی جائے صفحہ نمبر چوبیس پر ایک تصویر ہے جس میں ایک دادی ماں اپنے دونوں بچوں کو نصیحت دے رہی ہیں صفحہ نمبر پچیس میٹھی بولی انسان کا زیور ہے میٹھی بولی سے انسان سماج کا بہترین فرد بن جاتا ہے ملک کا بہترین شہری بن جاتا ہے دراصل بات چیت کرنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس میں چھوٹے بڑے کا لحاظ رکھا گیا ہو تہذیب کیے جائیں جو سننے والوں کو اچھے لنگے جن سے کسی کو بے عزتی محسوس نہ ہو جن سے کسی کا دل نہ دکھے اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بات چیت کرتے وقت لہجاوی نرم ہو لہجے کی سختی اور اکھڑپن بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا نرم لہجے میں کی گئی برائی بھی ناغوار نہیں گزرتی سخت لہجے میں کی گئی تعریف بھی پسند نہیں آتی سخت لہجے میں بولنے والا بھدے اور برے الفاظ کا استعمال کرنے والا شخص سماج میں کبھی پسند نہیں کیا جاتا چاہے اس میں دوسری کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ ہو صفحہ نمبر پچیس میں ایک تصویر ہے جس میں ایک پرندہ کچھ آوازیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے صفحہ نمبر پچیس یہاں ختم ہوا سبق نمبر تین فصلوں کے تیوہار ختم ہوا ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمائی درشی کتاب خیال سمائی سریندر کمار ہدایت اور تخلیق کار ویملیش چودھری یہ کتاب C.I.E.T. N.C.E.R.T. کے ذریعے پیش کی گئی